اسلام علیکم امید برطاب سکتے دیت سے ہوں گے میرا نام محمد مہرحمد ہے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کس طرح اپنے کوڈ کا سکرین شوڈ لے سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے فرماتا کسی کو اپنا کوڈ شیئر کرنا ہے تو آپ بہترین طریقے سے سکرین شوڈ لیں اور آپ کسی کو بھی شیئر کرتے ہیں تو یہ آپ کا لائٹ تھیم یا آپ کا ڈارک تھیم اور آپ اس کے علاوہ کوئی اور بھی تھیم یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کلر آپ اپنے پروڈیاکٹ فولڈر میں ہے let's suppose آپ کا پروڈیاکٹ فولڈر یہ آپ کا پروڈیاکٹ فولڈر show more options and open with code open with code کرنے کے بعد آپ کے پاس جو بھی فائل ہے let's suppose آپ کے پاس html کی فائل ہے intext.html آپ کے پاس آپ کا جو بھی code لکھا ہوگا let's suppose my first heading تو آپ کے پاس my first heading آپ کے پاس یہ code آ گیا اور sbs code میں صرف صرف ایک extension آپ لوگوں نے download کرنی ہے extension کا name ہے code snap code snap آپ لوگ یہ extension کو download کریں گے اس time میرے پاس already download ہے installed ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس install or disable option آ رہے ہیں تو آپ لوگ اس کو install کریں گے اس کو install کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنے code کو آپ select کریں right click کریں اور code snap تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس یہ code snap آ گیا آپ نے جتنا بھی code copy کرنا ہے let's suppose body کا code copy کرنا ہے تو آپ body کو select کریں تو وہ body کا آ جائے گا صرف head کا کرنا ہے تو head کا آ جائے گا اگر آپ پوری file کا code copy کرنا چاہتے ہیں select all کریں اور یہ آپ کے پاس آ جائے گا اب صرف آپ نے اس پر click کرنا ہے اس پر click کرنے کے بعد آپ یہاں پہ بھی اس کو save کروانا چاہتے ہیں ہے تو آپ pictures میں یہاں پہ کروانا چاہتے ہیں let's suppose code آپ اس کو one کہتے ہیں save کریں تو وہ save ہو چکا ہے آپ theme change کرنا چاہتے ہیں تو صرف صرف vs code کا theme change کریں تو vs code کا theme change کیس طرح کیا رہتا ہے control kt and dark select all کریں تو وہ dark ہو جائے گا آپ کو یہ اور theme کرنا چاہتے ہیں تو theme change کرنے کے لئے آپ کے پاس theme change کریں اور let's suppose آپ اس کو کہتے ہیں یہ والا theme ہو گیا تو یہ آپ کے پاس theme آج کب وہ screenshot آپ لے سکتے ہوں گے پھر صرف صرف اس پر click کرنے سے تو آپ اس پر click کریں اور یہاں پر code آپ جو بھی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں pictures میں جا کے اور یہ آپ کے پاس code 1 اور یہ آپ کے پاس code جو بھی آپ نے file کا name رکھا تھا دارک میں کرنا چاہتے ہیں تو دارک پر بھی کر سکتے ہیں code snap and سب سے پہلے اس کا theme change کریں اور یہ آپ کے پاس اس میں آپ کے پاس same آجے گا اچھا جی ایک طریقہ یہ تھے کہ آپ right click کر رہے ہیں اور ایک طریقہ آپ کے پاس ہے کہ آپ control shift p control shift p press کریں اور یہاں پر آپ کو code snap لکھیں گے تو تب بھی وہ open ہو جائے گا اور اب آپ نے جتنا بھی code copy کرنا ہے وہاں پر select کرنا ہے تو آپ select کریں گے اور وہ code آپ کے پاس اس طرح آ جائے گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی بسند آئی ہوگی اور آپ کو سمجھ بھی لگتے ہوگی بہر شکریہ دیں جزا کم اللہ خیرہ جزا کم اللہ خیرہ